اسلام علیکم جناب کیس سے ہی آپ لوگ حواتین حضرات چھوٹا سا میسیج لے کر آیا ہوں اور آئی ہوب کہ یہ میسیج آپ کو بسند آنے والا ہے چونکہ ایک تو رمضان کا مہینہ ہے گرمی بھی کافی ہوتی ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ چلے انسان تو کہیں نہ کہیں سے پانی وگرہ پی لیتا ہے روزہ افتاری کر لیتا ہے لیکن جو پرندے ہوتے ہیں یا پھر جو جانور ہوتے ہیں ان کا بھی خیار رکھنا ہم لوگوں کی ذمہ داری میں شامد ہے اب یہاں پہ یہ چیز آپ لوگ آر ایڈی دیکھ چکے ہیں یہ یہاں پانی کے چھوٹے چھوٹے وہ ایک بنائی کی ہیں جگہ تاکہ پرندے آکر پانی پی سکے دختوں کو بھی پانی لگایا گیا ہے اور اسی طرح جو عام جانور ہوتے ہیں جیسے کتے ہوگئے یہ باقی جو جانور ہیں جو راہ چلتے ہیں وہ بھی پانی پی سکتے ہیں تو میں آپ سے صرف اور صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا گرمی کے اس شدت والے مہینے کے اندر اس موسم کے اندر آپ کوشش ضرور کریں کہ پرندوں کے لیے اور جنوروں کے لیے سائیڈ پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم ضرور رکھیں کہ جہاں سے وہ پانی پی سکیں اور اپنی پیاس وغیرہ کو بجا سکیں ٹھیک ہے جی تو اگر آپ کو یہ میسج اچھا لگتا ہے آپ کو یہ پیغام بھی اچھا لگتا ہے کیسا واقعی ہونا چاہیے تو ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لائک بھی کیجئے اور اپنی ویوز ضرور دیا کریں کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں بیسی قریب بات کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس سے ہم دوسروں کی اصلاح کر سکیں موٹیویشن بڑی زبردہ چیز ہوتی ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنی چاہیے جو ایک دوسرے سے ہمیں حاصل کرنی چاہیے تو یہ پانی کے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھ لیں زوم کر کے یہاں پہ یہ پانی کے اس طرح آپ لازمی نہیں کہ آپ اس طرح کے گڑے ہی بنائیں آپ کوئی بھی چیز کوئی برتن رکھ سکتے ہیں اپنے گھر کے اس جگہ پہ رکھیں جہاں پہ کوئی بندہ اس برتن کو اٹھا کر زیانہ کرے چوری نہ کر دے چونکہ ہم پاکستانی ہیں تو آپ کو بہتر پتا ہے کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں نہیں تو اس طرح کے گڑے بنا لیں گڑے بنانے کے بعد اس کے اندر آپ پانی وغیرہ رکھ دے تاکہ جس طرح یہ جنور وغیرہ ہیں یہ بھی وہاں سے پانی وغیرہ پی سکیں ٹھیک ہے جی یہ بہت بڑی نیکی ہے جو بندہ بھی اس کا آغاز کرے گا اللہ پاک اس کو برکت بھی دے گا اور سواب اسی کو ملے گا اور جو جو آگے شیئر کرتا رہے گا جو جو آگے اس کے اوپر عمل کرتا رہے گا تو وہ بھی لوگ سواب حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو چلے بہت شکریہ آپ نے ہیار رکھی گا اور ویوز ضرور دیجئے گا اس بارے میں کہ یہ جو کام چھوٹا سا عمل ہے گر کی چھت پر بھی آپ کر سکتے ہیں پرندوں کے لیے یا پھر گر کے آس پاس یا کہیں پر بھی آپ کو کوئی جگہ ملتی ہے وہ آپ نے صرف اور صرف آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے تاکہ گرمی کی شدت کو کم کیا جا سکے سلام علیکم